موسیقی وہ ریاست کو درپیش ایشیوز بڑے ہیں اس وقت جو میں ریاست کہتا ہوں تو وہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی انڈیا کی بھی بات ہے چائنہ کی بھی بات ہے وہ سعودی اریبیا کی بھی بات ہے وہ قطر کی بھی بات ہے ایران کے ہر ملک کے اس وقت ایشیوز ہیں الگ الگ اور وہ فیصلے ہو رہے ہیں بڑے کے میں آپ کو مثال کی طور پر جو اس وقت انڈیا کے فورم منسٹر ہیں جے شنکر جو کہ ایک آپ سمجھیں کہ بہتر انداز میں بات کرنے والے یعنی وہ تینے کہ ٹپیکل وہ پولیٹیشن نہیں ہے کہ وہ بلکل بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے انداز میں ایک طریقے کے ساتھ بڑے پڑے لکھے ان کے آپ باتیں سنیں تو آپ کو بڑا سمجھ میں آئے گا اچھے اچھے ڈپلومیٹ ہے وہ امریکہ میں ہے اور امریکہ میں ان کی اگلے پہلے چوبی دھنٹوں میں تو ایک تو ان کی وہاں کے وہاں کی جو خاتون ڈریکٹر انٹیلیجنس ہیں پہلی ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور دوسرے ان کی میٹنگ جیک سلون سے ہوئی ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور اب ان کی سیکٹیب لنکن سے ہوگی اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے اور یہ ان کی ملاقاتیں اہم ہیں اچھا یہ ملاقاتیں اہم ہیں یہ اب سیچوشن کیا بن رہی ہے دیکھیں ہم اس کو چیزوں کو فالو کر رہے ہیں ایک تو بشار اللہ سے جیت گئے جو ٹھیک ہے پچانوے فیصد ووٹ لی ہیں انہوں نے نائنٹی فائی پرسنٹ ووٹ لے کے وہ دو ہزار اٹھائیس تک کے لیے صدر بن گئے اور وہ دو ہزار سے ہیں سن دو ہزار سے وہ صدر ہیں چوتھی دفعہ وہ جیتے ہیں الیکشن اور وہ الیکشن جیتے ہیں اور ان کے اس الیکشن کو مغربی موالک نے بھی کہا ہے کہ غلط ہے لیکن ٹرکی نے بھی کہا ہے ہم اچھا ٹرکی نے بھی کہا ہے اچھا اور ان کے جو ٹوریزم منسٹر ہیں دیکھیں نا میں نے آپ سے کہا رہا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں بڑے عجب سے انداز میں ہر ملک کہیں ایک بات پہ ایک طرف کھڑا ہے دوسری بات پہ دوسری طرف ہے تو جو لیکن شام کے جو دو ہزار گیارہ کے بعد سے جب سے وہاں پہ معاملہ تو ان کے پہلی دفعہ جو ٹوریزم کے وزیر ہیں وہ ایک سمیٹ ہو رہی ہے ریاد میں اور وہ ریاد میں ہے سعودی ریوی میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے تو وہ جو عرب ملکوں کے آپس میں بات چیز چل رہی ہے کچھ معاملات پہ آپ کو سعودی عرب اور ترکی ساتھ نظر رہیں گے کچھ پہ مطلب ہر ملک اپنی الگ الگ پالیسیز بنا رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے ٹیک ہے اور پاکستان نے بھی میں انڈیا کی باتیں آپ پہ کیوں کر رہا ہوں اور یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے اگر انڈیا میں ہم دیکھیں نا ان کے ہم انڈیا نوشن کو دیکھیں انڈیا نوشن جو کہ انڈیا نہیں ہے اب اس کا نام لے کے اندائر ہے انڈیا تھا ایک زمانے میں لیکن اب اس میں ساری دنیا گھوم رہی ہے اچھا اب وہاں پر ان کے لساویپ جزائر ہیں ان کے اور یہ جزائر جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہم اس پرگرام میں اگر تھوڑا سا یہ ان کے جزائر یہ جو ہیں نا یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جزائر جو ہیں یہ ٹوٹل یہ میرا خیال ہے ان کے بتیس کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے جزائر ہیں چھتیس جزیریں ہیں چھتیس ٹھائٹی سکس لیکن اس میں سے صرف اب ٹوٹل کاؤنٹ کریں گے تو بتیس کلومیٹر نکلیں گے ٹھیک ہے اور ان میں سے دس جزائر ایسے ہیں جن پہ انسانی آباد دیئے یہ وہی جزائر ہیں جن کے بارے میں پچھلے ماہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر ان کے ان جزیروں کی جو بھارت کی حدود ہیں اس میں امریکن وارشپ آ گیا تھا یو ایس ایس پاول جونز ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ناصر بھی ہے کہ وہ آ گیا تھا اور سیونت فلیٹ سے ہے وہ ساتھویں بیڑے سے جاپان سے چل کے ادھر آ گیا تھا اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی اس نشست میں کہ اس کے اوپر تناؤس تلی پیدا ہو گیا تھا کہ سیونت فلیٹ کی طرف سے نیوی کی طرف سے افیشل اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی اور انڈیا نے بڑا شدید رد عمل کیا تھا کہ وہ تیرہ نوٹیکل مائلز کے حدود میں آپ آ گئے وہاں پہ ان کا ایکنومک زون ہے اگر وہ نقشے میں آپ دیکھیں تو ایکنومک زون ان کا ان جزیروں میں بنائے ہوئے جزیریں ان کے امپورٹن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے جو ہے ایک تو ازائرہ کے انڈرمنٹ جزائر ہیں مال آبار جزائر ہیں یہ کیرالا سے دو سو کلومیٹر کے قریب ہیں فاصلے پر ان کی اہلیت کیا ہے ان کی سٹیڈیجی کی امپورٹنس ہے ان کی بہت زیادہ ہے اس کو چھوڑ دیں آپ کے وہاں لوگ اتنے ہیں اس وقت تو آپ کو ایک چھوٹی سی بھی جگہ یہاں پہ بہرہ ہند میں یا پیسیفک میں چھوٹے چھوٹے جزیرے جہاں جزیرے نہیں ہیں وہاں بنا رہے ہیں ساتھی ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے چند روز چند ہفتے چند مہینے دیکھیں ایک تو پیوٹن کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اسی طرح پیوٹن کی ملاقات پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے سولہ جون کو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ان سے کہیں ان سے کہیں کہ بیلوروس بیلوروس کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے بیلوروس کے جو صدر ہیں وہ موسکو پہنچ گئے ہیں وہ موسکو پہنچ گئے ہیں پیوٹن ریشیا کی طرح سے مبارک بات دے دی گئی ہے بشارو لسد کو اور مبارک بات بھی دے دی گئی ہے اور ساتھ ہی ان کا جو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے بشارو لسد کو بچانے میں اور ان کی جو ٹارٹس بندرگاہ ہے سیریا میں اس بندرگاہ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپگریڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کو یہ وائس آف امریکہ رشیا ایکسپینٹس ملٹری فیسیلٹیز ان سیریہ ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جو فاربز خبر دے رہا ہے کہ رشین بومرز ان سیریہ آر اتھرٹ فورٹی یئرز ان دی میکنگ اچھا اور یہ جو ہے نا یہ ایسوچیٹر پریس جو بتا رہا ہے کہ رشیا ڈپلائز نیوکلیر کیپیبل بومرز تو سیریہ فور ٹویننگ یہ بڑے ان کے جدید ترین بومرز ہیں اور یہ وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سرینڈری کہوں گا میں امریکنز کو میں سرینڈری یہاں پہ اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے ان کی جو کچھ کمپنیز تھیں جیسے کہ دہ ہل ان کی خبر دے رہا ہے کہ امریکہ کنسیڈرز ان ایدر سیریان ویڈرال ایز رشیا لومز یہ وہاں پہ انہوں نے پچھلے سال جو ہے نا ان کا ایک بڑا امریکن کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا پائپ لائن کا اور پائپ لائن کا ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا پورا اور سائن ہو گیا تھا کہ ہم وہ امریکنز ہون سے نکل رہے ہیں کیونکہ رشیانز آ رہے ہیں تو امریکہ سیریہ سے بھی نکل رہے ہیں امریکہ یہ جو ڈیلٹا کمپنی ہے انہوں نے پروپر ایگریمنٹ سائن کیا تھا پچھلے سال یہ نورڈن سیریہ میں اب وہ وہاں سے بھی بڑا رہے ہیں کیونکہ بشارو لسات آگئے اور ریشنز کی وہاں پہ ائر بیسیز بن رہی ہیں اور سارا وہ ٹھیک ٹاکیزم کا وہاں پہ کام سے میں جو بات کہہ رہا ہوں نا اس ریجن اس خطے کی امریکن ویڈرال وقت سے پہلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے جنرل آسٹن لائیڈ نے یہ بات کل کی ہے اور اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو سیکٹری بلنکن اسرائیل اسرائیل کے بعد جو ہے وہ فلسطینی علاقے فلسطینی علاقوں کے بعد جارڈن کے بعد وہ کائرو کے بعد وہ کل ان کی ملاقات یا آج یا کل کسی وقت جو ہے وہ ان کی سیکٹری بلنکن سے ہو جائے گی جے شنکر کی اور سیکٹری بلنکن یہ دورہ کر کے واپس گئے ہیں لیکن جیسے گئے ہیں یہاں سے تو جو یو ای کے ولی اہد ہیں شہزادہ محمد بن زاید وہ جارڈن پہنچے ہیں اچھا ان کا جارڈن جانا بڑا اہم ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے ہیں کہ جب ملاقات کو پرپس کیا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کنگ عبداللہ یو ای یو ای کا ایک امپورٹنڈ رول ہے اچھا قطر جو ہے اس کا میں نے کہنا ہر ملک کا اپنا ایک رول ہے ابی ہر ملک اپنے آپ کو دیکھا کچھ علائنسز میں ہیں اگر آپ کہیں کہ ہر معاملے پر یو ای اور سعودی ریبی ایک ساتھ ہیں تو نہیں ہوں گے کچھ معاملات پر ہوں گے کچھ معاملات پر یو ای ساتھ ہوگا لیکن ایشو یہ ہے سارا کہ جو برف بھی گلری ہے ہمالیاس کے اوپر کیا یہ برف ایک پیس میکر کا کام کر رہی تھی انڈیا اور چائنہ کے درمیان کہ مائنس فورٹی پہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی اور ایک ڈس انگیجمنٹ ہو گئی وقتی طور پہ اور وہ ڈی ایسکلیشن نہیں ہوئی تو کیونکہ ادھر بھی بلٹ اپ ہو رہا ہے دوبارہ ادھر بھی بلٹ اپ ہو رہا ہے دوبارہ مزید پیس کے امکان آتے ہیں مزید پیس کے امکان آتے ہیں مزید پیس میں کرتا پیس امن کون لے کر آیا تھا یہ برف لے کر آئی تھی امن جس کی وجہ سے ایک اور جیسی برف پر کلنا شروع ہوگی تو پھر اس کے بعد وہی سے کام شروع ہوگا دوبارہ کنفرنٹیشن دوبارہ کنفرنٹیشن مزید پیس پでも